عید الفطر سے قبل مہنگائی کا نیا طوفان حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل کی فی لیٹر قیمت میں 9 روپے 66 پیسے کا اضافہ نئی قیمت 289 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں آئندہ 15 روز کے لیے 3 روپے 32 پیسے کی گمی نئی قیمت 282 روپے 24 پیسے فی لیٹر مقرر پیٹرولیم اس نوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوڈفیکیشن جاری قیمتوں کا اطلاع پوکیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چہ ججز کے خط کی انکوائری سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کانسل کا تصدق حسین جلانی پر اظہار اعتماد پاکستان بار کانسل کا تصدق حسین جلانی کی سبراہی میں انکوائری کا خیر مقدم سپریم کورٹ بار نے اسطیفے کے مطالبات کو انتہائی نامناسب قرار دے دیا پنجاب بار کانسل بھی تصدق جلانی کے حق میں سامنے آگئی پشاور ہائی کورٹ بار کی چیف جسٹس سے اسطیفے کے مطالبے کی مظمت بہاول پور اور ایبیٹ آباد بار کا کہنا ہے کہ بوکلا برادری چیف جسٹس کے ساتھ کھڑی ہے ملتان بار نے عدیہ پر دباؤ کو قابل مظمت قرار دے دیا اسطناباد ہائی کورٹ کے چھے جسٹس کا عدالتی امور میں مداخلت کا خط ملک بھر کے تین سو سے زائد وکلا کا سپریم کورٹ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ سربراہ انکوائری کمیشن تصدق جلانی کے بیٹے ساکیب جلانی بھی خط لکھنے والوں میں شامل ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ جسٹس خط کے معاملے پر مناسب کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں یہ عوامی مفاد اور بنیادی حقوق کے نفاظ کا معاملہ ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 184 3 کے تحت معاملے کا نوٹس لے مفاد عامہ کی کاروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جاتا پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قلیدی اہمیت دیتا ہے دونوں ملک توانائی، موسمیاتی تبدیلی، زراد، صحت اور تعلیم کے شعبوں میں اہم اقدامات پر مل کر کام کر رہے ہیں وزیراعظم شعباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب وزیراعظم نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان توانائی کے شعبے اور گرین ایلائنس اقدام میں تعاون خوشائن ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ عالمی امن و سلامتی اور خطے کی ترقی و خوشحالی کے مشترکہ احداث کے حصول کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہے سندھ میں بد امنی کا عذاب، صورتحال پہلے سے بھی خراب وزیراعظم مرادلی شاہ نے اطراف کر لیا کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ڈاکوں کے پاس ملٹری گریڈ اسلحہ کیسے پہنچا بہت جلد پولیس کو یہی ملٹری اسلحہ فراہم کریں گے بڑھتی ہوئی بد امنی کی اصل جڑت قبائلی تنازات ہیں ان پر قابو پانا اولی ترجیحات میں شامل ہے پولیس، رینجرز اور پاک فوج کی مدد سے ہی جلد امن قائم کریں گے وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم کو کارکردگی کے لیے احداف دے دیئے وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑ کہتے ہیں وزیر خزانہ کو مہنگائی میں کمی کا حدف دیا گیا ہے ایف بی آر کی ڈیسلائیزیشن اور نشکاری کے معاملات بھی دیکھیں گے وزارت داخلہ غیر قانونی اسلح کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی غیر قانونی تارقین کی واپسی بھی مشن ہے وزارت تجارت کو تیس اپریل تک قومی سنتی پالسی منظور کرنے کا ٹاس دیا سمگلنگ بھی روکیں گے ایم ایل ون کی تکمیل اور ایم ایل فور پر کام کا آغاز احداف میں شامل ٹیکنالوجی کے ذریعے وزارتوں کی کارکردگی کو جاچا جائے گا پشاور میں پی ٹی آئی کی ججز سے یک جہتی اور بانی چیئرمن کی رہائی کے لیے ریلی بیریسٹر گوھر، عمر عیوب، شیر افضل مروت اور فیصل جاوید کی شرکت ریلی پشاور پلیس کرپ سے ہائی کورٹ تک نکالی گئی بیریسٹر گوھر نے کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عدیہ کی آزادی تک جد و جہود جاری رہے گی شیر افضل مروت بولے عید کے بعد پورے ملک میں احتجاج ہوگا سزای آفتہ مجرم کے دستخط کے ساتھ موہدہ قانون کا کھلا مزاک ہے سینٹر عرفان صدیقی کی اڈیالا جیل سپریٹنڈنٹ کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ موہدے پر تنقید کہتے ہیں کیا زلفکار علی بھٹو، آسف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یوسف گلانی اور مریم نواز سمیت کسی بھی قیدی کو یہ حق دیا گیا اسلام آدھائی کوٹ، اڈیالا کے پانچ ہزار اور مل بھر کے نوے ہزار قیدیوں کو بھی یہ حق دے گا سبرہ جی یو آئے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اگر فیصل ایوانوں میں نہیں ہونے دیے جا رہے تو ہم عوامی اسمڈیوں میں آواز اٹھائیں گے اور مقدمہ عوام کی سامنے رکھیں گے غازہ کے مزدوموں کے لیے مالی تعاون میں بھرپور حصہ لیا اس پر عالمی قوتیں ہماری خلاف متحرک ہوئیں اور حال یا انتخابات میں ہمارا راستہ روکا گیا یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج مل بھر میں مذہبی عقیدت احترام سے منایا جا رہا ہے ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جائیں گے نماز مغرب سے قبل جلوس اپنے مقررہ مقامات پر پہنچ کر اختدام وزیر ہوں گے سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے جائیں گے یوم علی پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نکفی کی اندرون موچی گیٹ آمد تازیہ کے مرکزی جلوس کے روڑ کا دورہ کیا سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ادھر پولیس کا یوم علی کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات مکمل سولہ ہزار افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائصر انجام دیں گے آئی جی پنجاب کی پولیس اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کہتے ہیں وارک تھرو گیرز اور میٹرل ڈیٹیکٹرز سے سیکیورٹی یقینی بنائی جائے ملک میں نظام تعلیم آخری سانسے لینے لگا پورے کا پورا امتحانی مرکز ہی بکنے لگا لاہور میں میٹرک امتحانات میں بڑے پیمانے پر نقل کی شکایات اسی ہزار اوپے میں امتحانی مراکز بیچے گئے وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا انکشاف کہا یکم اپرل کے ریاضی کے پرچے کی ایڈوانس بکنگ بھی ہو چکی جو ایمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات بوٹی مافیا کے ساتھ ہی ہیں انوجیڈیٹرز نے سوشل میڈیا پر فی پرچہ فیز کے پیغامات ڈالے پرائیورٹ سکولز مافیا نے اپنے بچوں کو پوزیشن دلانے کے لیے امتحانی سینٹرز قریدے بنجاب کبینہ میں توسیع کا عمل موخر قائد مسلمی بنون نواز شریف نے توسیع کا عمل عارضی طور پر روک دیا وزیراعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے زیادی عمرہ میں ملاقات کے اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم سے وزیر داخلہ موسیل نقفی نے بھی ملاقات کی موسیل نقفی کی ملک میں امن و مان کے حوالے سے بریفنگ دیشتگردی کی روک تھام کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا نئے آئی جی اسلام آباد کی تعیناتی کا معاملہ متنازہ ہو گیا جونئر افسر کی آئی جی کے طور پر تعیناتی کے بعد تین سینئر افسران رخصت پر چلے گئے ڈی آئی جی سیف سٹی خورم جانباز اور ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز حسن رزا کی چھٹی منظور ڈی آئی جی سیکیورٹی محمد عویس کی بھی چھٹی منظور کر لی گئی حکومت نے گریڈ بیس کے افسر علی ناصر رزبی کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا ہے علی ناصر نے تاحال نئے عہدے پر جوائننگ نہیں دی پی ٹی آئی کا سن میں سینٹ الیکشن کا بوائکوٹ بارہ نشستوں پر امیدواروں کے بلا مقابلہ کامیاب ہونے کا امکان سن سے سینٹ کی ساتھ جنرل دو ٹیکنوکریٹ دو خواتین اور ایک اقلیتی نشست پر انتخابات ہونا ہے دس نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو سکتے ہیں ایک نشست ایمکیو ایم اور ایک آزاد امیدوار فیصل وارڈا کو ملنے کا امکان پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس بیان بازی اور کہانی سے زیادہ کچھ نہیں سینئر صوبائی وزیر سین شرجین اینا میمن کہتے ہیں پی ٹی آئی سینٹ انتخابات کے بائکوٹ کا بہانہ کر رہی ہے بانی پی ٹی آئی صرف ملک میں بدمنی اور بے بنیاد الزامات کی سیاست چاہتے ہیں میڈیا حقائق کی جانچ پر تال کر کے پی ٹی آئی کے دوہرے میار کو جان سکتا ہے